زندگی میں ایک ہنر لازمی سیکھنا چاہیے لوگوں کو ٹاٹا بائی بائی کرنے کا ٹاکسک ریلیشنشپ سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پر تعلق کو ختم کر اب آپ کا رشتہ چلی نیرا آپ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہی مستقل بول رہے ہو ایک دوسرے کا کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہو پھر امید بھی لگا رہے ایک دوسرے سے ہیں وہ آپ کے برائیاں کر رہا ہے سامنے والا آپ اس سے پانچ لوگوں میں برائیاں کر رہے ہیں آپ ایسے لوگوں کو ٹاٹا بائی بائی کر دیں ایسے لوگوں کے آپ کی زندگی میں ضرورت ہونی نہیں چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں تکبر زیادہ ہے تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ری ڈیفائن کرنے کی صورت ہے کہ جیسے ہم ہوتے ہیں ہم ویسے لوگوں کو اٹریک کرتے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں جو آپ جیسے خیالات کرتے ہیں لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے یا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں تکبر زیادہ ہے یہ آپ کا ایک پرسیپشن ہے اس کو تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ ری فریز کرنی ہوں کی چیز ہے تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ری ڈیفائن کرنے کی صورت ہے مجھے ایک آپ بتائیے کہ آپ کو کون سے لوگ زیادہ پسند ہیں آپ کو کون سے لوگوں کو جو ہے آپ پسند کرتی ہیں یا نا پسند کرتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ تھوڑا سا اس کے اوپر جب فوکس کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ لوگ وہ لوگ جو آپ کے جیسا ذہن رکھتے ہیں آپ کی جیسی ہو بھی سکتے ہیں آپ کے جیسے خیالات رکھتے ہیں آپ ان کو پسند کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ جو آپ کی جیسی ہو بھی سکتے ہیں لیٹس اپوز آپ ایک صورت قسم کی جو ہے وہ لڑکی ہیں اور آپ کو یقینی طور پر ایک ایسا شخص پسند نہیں آئے گا جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایکسٹرو ورٹ ہو بہت زیادہ ہلا گلہ کرنے والا ہو آپ کی زیادہ تر دوستی ایسے لوگوں سے ہوگی جو صورت ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے ہم ہوتے ہیں ہم ویسے لوگوں کو اٹریک کرتے ہیں اپنی زندگی میں آپ کالیج میں پڑھتی ہیں ہر کالیج میں ہر اسکول کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں آپ نے پڑھا ہے آج تک کوئی ایک لڑکی ایسی ہوگی جو بہت زیادہ جو نا پڑاکو قسم کی لڑکی ہوگی پڑھنے میں بڑی تیز ہوگی اور اس کی دوسری عادت ہی ہوگی کہ وہ کسی کو گھاس نہیں دلتی ہوگی ہاں ایسا ہر جگہ ہوتا ہے اچھا اس کے بارے میں جو کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ پرسپشن رکھتے ہیں کہ اس میں تقبر ہے ٹھیک ہے یا یہ بڑی پراؤڈی قسم کی لڑکی ہے کسی کو گھاس نہیں دلتی ہوگی ہوتا کیا ہے ایسی لڑکیاں کیوں ہر کالیج میں ایسی لڑکیاں بھی ایسے لڑکیاں بھی کیوں ہوتے ہیں کہ جو پڑھنے لکھنے والے جو سوبر قسم کی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کو پھر اپنے جیسے ہی لوگوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے اچھا پھر ہر کلاس میں بہت زیادہ تعداد میں ایسے بچے نہیں پائے جاتے ایسے نوجوان نہیں پائے جاتے لہٰذا ان کی دوستیاں بھی بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہیں وہ بہت کم لوگوں سے جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں اور باقی لوگ ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقبر والی لڑکی ہے یا لڑکا ہے ایکچولی میں وہ ایسا نہیں ہوتا چونکہ ان کے مزاج کے لوگ کم ہوتے ہیں کلاس میں تو ان کی باتچیت بھی کم لوگوں سے ہوتی ہیں ہمارا دماغ ایک ایسا فاسٹسٹ سوپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز کمپیوٹر ہے اس کے پاس ہر چیز کا ریزن ہوتا ہے جب ہم اسی کو ناپسند کرتے ہیں تو یہ اس کا بھی ریزن دیتا پچاس ریزن دے دے گا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے اور جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تب بھی یہ ریزن لے کے آتا ہے کہ یہ اس میں یہ اچھائی ہے اس میں یہ اچھائی ہے اس میں یہ اچھائی پرابلم تب ہوتی ہے کہ جب ہم ہم میں ہوں صور ایک انسان اور میں ایک ایسے شخص کو جو بہت زیادہ ایکسٹروورٹ قسم کا ہے فان لہوینگ قسم کا بندہ ہے اب میں اس سے دوستی کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتا کیوں کیونکہ میں اس کے ٹائپ کا نہیں ہوں میں اس کے ٹائپ کا نہیں ہوں اس لئے اس کا مائن مجھے اٹریکٹ نہیں کر رہا یعنی میری طرف وہ نہیں کھچ رہا وہ مجھ سے بھاگ رہا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سامنے والا مجھے پسند نہیں کرتا سامنے والا لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں لوگوں میں جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو باوفا ہوتے ہیں آپ کو اپنے ٹائپ کی لوگوں میں انٹرسٹ لینا چاہیے چیک کیجئے اتنی بڑی آبادی ہے سات بلین لوگ ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں جو آپ جیسے خیالات رکھتے ہیں یقینی طور پہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی وہ اٹریک کرنے لگیں گے یا آپ ان کو اٹریک کرنے لگیں گے ادر وائس کیا ہوتا ہے ادر وائس ٹیکنیکس ہوتی ہیں بہت سارے لیٹ سپوس آپ کو کسی کو جو انا اس سے دوستی کرنی ہے بہت زوری کام ہے اس سے آپ کچھ چارہ نہیں ہے وہ بندہ بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ سے تو پھر دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر اتنی فلیکسیبیلیٹی لے کے آئیں کہ آپ اس جیسا بن جائیں یعنی اس کے انٹرسٹ کے مطابق اس سے بات کرنا شکر کر دیں وہ جن چیزوں میں انٹرسٹ لیتی ہے لڑکی اس چیز کے اندر اپنا انٹرسٹ شکر کرنا شکر کر دیں لیٹ سپوس اس کا کریٹ پسند ہے لڑکی ہے لیکن کریٹ میچ دیکھنا پسند آپ جائیں بتائیں مجھے ہی پسند ہے یہ وہ ٹیکنیک ہوتی ہیں سے تک اس کو کوپی نہیں کر سکتے یہ شارٹ ٹرم بیسس پہ ہوتی ہیں یہ اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کو کسی کلائنٹ سے جو ہے وہ واسطہ پڑھ جائے اس کو جو ہے نا اپنا گرویدہ بنانا ہو کوئی پروڈک سیل کرنی ہو کوئی کمپنی میں کلیکس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ عرصہ کام کرنا ہو مجبوری ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں ہم ان کے میپ آف در ورلڈ پہ جائیے ان کے حساب سے ان کو جیسے لوگ پسند ہیں آپ ویسا بن جائیے تو پھر آپ کو جو ہے وہ پسند کرنی لگ جائیں گے آپ کے طرف متوجہ ہونے لگ جائیں گے لیکن ان در لانگ رن آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ آپ کے ٹائپ کی لوگ کون سے ہیں اس ٹائپ کے حساب سے اپنا سرکل جو ہے وہ ڈیویلپ کرتے جائیے بڑھا کرتے جائیے اپنے جیسے لوگ اپنے جیسے انٹرسٹ والے لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیجئے جو آپ کے لیول کے نہیں ہیں لیول سے مراد میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو چھوٹا جاننے لگ جائیں لیول سے مراد وہی ہے کہ مینٹل آپ کی میچ نہیں ہو رہی ہیں آپ کے آئیڈیاز میچ نہیں ہو رہے ہیں آپ کے جو ہے وہ ہو بھی اس میچ نہیں ہو رہی ہیں آپ کے سوچنے سمجھنے کا آپ کا لائف اسٹائل میچ نہیں ہو رہا تو وہاں پر کمپلیکیشنز آئیں گی آپ پھر زیادہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہ پائیں گے ایسے لوگ پھر آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ٹاٹا بائی بائی جو ہے وہ کر دیا کریں زندگی میں ایک ہنر لازمی سیکھنا چاہیے لوگوں کو ٹاٹا بائی بائی کرنے کا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہونے گا ہمارا چاہے وہ ہمارے کوئی بھی ہو سکتا آپ کا دوست ہو آپ کے استاد ہو آپ کی ارشتہ دار ہو خطہ تعلقی ارشتہ داروں سے حد تل امکان نہ کیا کریں لیکن جن لوگوں سے آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ پھر مطلب آپ کا رشتہ چلی نہیں رہا آپ جو ہے ایک دوسرے کے خلافی مستقل بول رہے ہو ایک دوسرے کا کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہو پھر امید بھی لگا رہے ایک دوسرے سے کہ وہ میرے بارے میں جو ہے اچھی رائے قائم کرے وہ مجھ سے ملے میری عزت کریں ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ ایک دوسرے کے کریکٹر اسیسینیشن پہ اترے ہوئے ہیں وہ آپ کے براہیاں کر رہا ہے سامنے والا آپ اس سے پانچ لوگوں میں براہیاں کر رہے ہیں آپ ایسے لوگوں کو تاڑا بائی بائی کر دیں ایسے لوگوں کی آپ کی زندگی میں ضرورت ہونی نہیں چاہیے پھر چاہے وہ کتے کوئی بھی ہو ماضی میں کتنے ہی ہیں ان کے احسانات ہو تکلیف دے ٹاکسک ریلیشنشپ سے بہتر یہ ہے ان کو اپنے آپ سے جو ہے وہ فری کیجئے اپنے مائنڈ کو بھی فری کیجئے ادر وائز کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے براہیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے جو نہ القرویوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور سامنے والے کو سٹریس دیتے ہوئے زندگی آپ کی جو ہے وہ گزرتی جائے گی اور جہاں رشتہ داری ہے کہ بھئی رشتہ دار نہیں بدل سکتے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں نہیں بدل سکتے کزنز کو وہاں فلیکسبلیٹی کا مظاہرہ کیجئے وہاں پر کچھ جو ہے وہ اپنے اندر لچک لے کے آئیے اپنے مزاج میں لچک لے کے آئیے ٹھیک ہے آپ کو حلہ گلہ پسند نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ تھوڑی در کر لیا کریں یعنی جو شارٹ ٹرم والی ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور پھر جو ہے وہ تھوڑا سا جو انا گیپ کر لیا پھر جب ان کے ساتھ بیٹھے تھوڑا بہت اپنے مزاج سے ہٹ کے جو ہے نا فلیکسبلیٹی لاتے ہوئے رشتوں کو جو ہے وہ نبھائی ہے